کہتا ہے کہ میں نے بہت ساری جگوں پہ دیکھا ہے کہ حضور پاک کے بال مبارک کی دیارت کرواتے ہیں اللہ عالم بہرحال اگر کوئی سند ہے کہ کیسے پہنچے ہیں ورنہ یقین کوئی میرا ایمان ہے جن کے بعد بھی حضور کے بال تھے نا وہ قبر میں بھی ساتھ لے گئے انہیں لوگوں کو نہیں دیئے صحابہ کے پاس حضور کے بال تھے نا جب آپ نے سر مدعہ بال تقسین کروائے ہیں کیا وہ تمہارے لیے چھوڑ گئے تھے کہ تم دیارت کرا کے پیسے کمانا حضرت معاویہ جیسا آدمی رضی اللہ عنہ صحابی جلیل کاتب الوحی جب فوت ہونے لگے تو گھر والوں سے کہا کہ یہ دو چادرے میں نے چھپا کے رکھی ہیں مجھے میری بہن نے لی تھی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چادرے ہیں مجھے اسی میں کفن دینا اور یہ نا خون ہیں یہ بھی حضور کے نا خون ہیں اور یہ بار ہیں یہ بھی حضور کے بار ہیں یہ بھی میری آنکھوں پہ رکھ دینا اور مجھے قبر میں اللہ کے حوالے کر دیں وہ حضور کے نا خون ساتھ رہ گئے ہیں تمہارے لیے بار چھوڑ گئے ہیں یہ سب روزی کمانے کے دھندے ہیں میرا بھائی اچھا خدا کی شان ہے نہ مدینے میں ملتے ہیں نہ مکہ میں ملتے ہیں اچھ شریف میں ملتے ہیں یا بادشاہی مسجل لاہور میں ملتے ہیں یا انڈیا میں ملتے ہیں شیعان مانا ساتھی پارٹی جماعت انہ من شیعات ہی شیعان علی حضرت علی کی جماعت حضرت علی کے چاہنے والے مسجد میں آیا دو رکال پڑھنا شروع کی امام شروع ہو گئی بارال بزرح یہ ہے کہ حکم حنفی مسلک میں یہ ہے کہ اگر نماز اس نے شروع کر لی تھی تو اس کو نہ توڑے کہ لا تبتلو آمالکم اب پڑھ لے جلدی جلدی اس کو یقین ہے کہ مجھے ایک رکال نماز مل جائے گی اگر شروع نہیں کی تو کبھی نہ پڑھے نمجمات میں مل جائے گی شروعی الیک